اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندہ صاحب تو دوستو بائناس کی طرف سے موصول ہوئی ہے ہمیں ایک بہت ہی بڑی حبر جو یقینا پاکستانیوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑی خوشحبری تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک ایسی نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا یقینا تمام پاکستانیوں کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا اور ویڈیو کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو اگاہی دینا ہے کہ اب تک ہم نے آپ کو بائناس سے جڑی جدنی بھی نیوز دیں وہ تو سچی تھی ہی اب جو نیوز دینے جا رہا ہوں اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور تقریباً یہ خبر جو پاکستان کے لیے آج موصول ہوئی ہے انٹرنیشنل ذرہ سے یہ پاکستان کے آنے والا مستقبل کمپلیٹلی چینج کر کے رکھ دے گی تو دوستو خبر کا جو مکمل یعنی کہ تفصیلات ہے وہ میں آپ سے نیوز کے پیچ پر جا کے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینجل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو کی ریگولیشن سے جڑی خبر بھی ملتی رہے اور رہی بعد کرپٹو پروجیکٹ کی اور ڈیلی انیلیسز کی اس کے ذریعے ہم آپ کو ڈیلی ہر خبر آپ کے موبائل تک پہنچاتے رہیں تو اس کے لئے ضروری ہے آپ سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے اور خبر کا آپ فائدہ لے سکیں اپنے اصل وقت پہ تو پڑھتے ہیں بینا دیر کیے اس نیوز کی طرف جس کا پوری قوم کو بے حد بے سبری سے انتظار تھا ہر زبان پر دوستو ایک ہی سوال ہے کہ کیا بائناس پاکستان میں بین ہو جائے گی کیا باکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کرپٹو کرنسی کا نامو دشان مٹ جائے گا تو دوستو یہ باتیں سبی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا یہ خبر ایک رومر بن کے سبی کے دباغ میں گردش کر رہی ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک بائناس کی طرف سے بہت ہی اچھی پیشرفت ہوئی ہے جیسے کہ ریسنٹلی یعنی کہ قریب چار دن پہلے ایف آئی اے کی طرف سے بائناس کو خط لکھا گیا تھا تو اس کی طرف سے بائناس نے ایک بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ یعنی کہ میں نیوز آپ سے شرک کرتا چلوں بائناس نومینیٹ انویسٹیگیشن ٹیم تو بید ایف آئی اے ان کرپٹو سکم پروبلم سیس اوفیشل یعنی کہ اتنا زبردست سٹرونگ ریپلائی آنے کے بعد اب پاکستان میں کرپٹو میں کم از کم ریگولیشن ہونے میں آسانی ہوگی اور جن لوگوں کا پیسہ ان اپلیکیشنز نے لوٹا جنہوں نے یہاں پر ریسنٹلی سکیم کیا جیسے کہ ایم سی ایکس ای ایف سی ایچ ٹی فوکس ایف ایکس کوپی اوکی مینی یعنی کہ یہ جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان کا جو لنک ہے جو ان کے جتنے بھی اکاؤنٹ سے جو تقریبا 26 اکاؤنٹ تھے ان کے تمام ڈیٹا جو ہیں وہ بائناس نے پاکستان کو دینے کا جو ہے وعدہ کر لیا ہے اور بقاعدہ ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہے پاکستانیوں کی آسانی کے لیے تو دوستو ایسے میں آپ کے ذہن میں ضرور سوال آتا ہوگا کہ کیا آپ کے پیسے ریکاور ہو سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے پیسے ریکاور ہوں گے اور یہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اپنی عوام کا جو سو میلین ڈالر تک کا نقصان ہوا ہے وہ ریکاور کرنے کا ایک بہترین موقع ہے تو دوستو آپ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہوں گا انگلیش میں اور ساتھ ساتھ اس کی اٹھو ٹرانسیشن بھی کروں گا کہ کرپٹو کرنسی ایکچینج بائناس ہے اشور ڈیر دا فیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی ایف آئی اے سائیبار کرائم ونگ سین اٹس فل سپورٹ ان انویسٹیگیشن انٹو ملٹی ملین ڈالر سکیم سینئر افیچل آف دا ایف آئی اے کلیم آن ٹیوزڈے تو دوستو جو ٹیوزڈے کو کلیم کیا گیا تھا اس کے لیے بائناس نے فلی سپورٹ کرنے کا آپ سے وعدہ کر لیا ہے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ چیز آنے والے دنوں میں پاکستان میں کرپٹو کو جب انشاءاللہ ہائی لیول پہ جب ہمارے پرائم منسٹر تک یہ بات جائے گی تو کرپٹو کو جب ریگولٹ کرنے کی بات آئے گی تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ سازگار ثابت ہونے والی ہیں وہ کیسے میں آپ کو اس کا بالکل پروف اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو دوستو اس پروف سے پہلے میں آپ سے کچھ ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں عمران ریاض صاحب کا جو اس میں بہت زیادہ انوالو ہے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ تو دوستو کسی بھی ملک میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا جیسا پاکستان میں ہوا کہ یارہ بارہ اپلیکیشن ڈیزائن کی گئی لوکل لیول پہ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا اپنی ویڈیو کے ایتھرو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں بائناس ابھی بین ہونے کی کوئی بات نہیں لیکن ایک غیر ذمہ دار یوٹیوبر آپ کو یہی خبر دیتے رہے کہ جی اب بائناس کا ملیہ میٹ ہونے لگا ہے جتنا اچھا بائناس نے ریسپونس دیا ہے یقینا کل کو جب پاکستان میں ریگولیشن کی بات ہوگی تو بائناس پاکستان میں ایک بہت ہی سمجھ لیں ریگولیٹ ایکسچینج بن کے سامنے آئے گی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کا دبائی میں کبھی جانا ہوا ہے کہ دبائی میں آپ کو جگہ جگہ بائناس کی ایکسچینج ملیں گی جہاں پر آپ جا کر پی ٹو پی کی بجائے اون دا سپورٹ یعنی کہ پریکٹیکلی آپ یو ایس ڈی ٹی بائے کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا امپریشن بائناس پاکستان کے لیے چھوڑے گی یہ انویسٹیگیشن کے بعد کہ ایک تو پاکستانیوں کا پیسہ ریکاور ہوگا انشاءاللہ تعالی اور جتنے بھی لوگوں نے اس فراڈ کے بعد ان یارہ سکیمر اپلیکیشن سے نقصان اٹھایا تو انہوں نے رابطہ کیا یہ سارا جو یعنی کہ کاروائی ہوگی اور اس کے پیچھے جتنی بھی محنت ہوگی کہیں نہ کہیں اس چیز کا کریڈٹ ان لوگوں کو بھی جائے گا کہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گئے تو دوستو اگلا حصہ میں بائناس کی طرف سے جو فولی سپورٹ ملی ہے اس کا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بائناس کہتا ہے کہ بائناس has nominated a two member team to the coordinate with FIA cybercrime یعنی کہ پاکستان کی جو ٹیم مقرر کی گئی ہے اس کے ساتھ کلیب کرنے کے لیے بائناس نے بھی دو بندے جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں the investigators are associated with the US department of triary تو ذہن میں رکھئے گا کہ ان بندوں کا تعلق US department of triary سے ہے with specialization in cryptocracy investigations ریاض set in a tweet یعنی کہ وہی tweet جو میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں اور اگلی یعنی کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں a telephonic contact was made on Friday پاکستان کی طرف سے جمعے کے دن رابطہ کیا گیا تھا اور بائناس نے جو یقین دہانی آپ سے کروائی ہے وہ ہے کہ بائناس has nominated two members جو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں تو دوستو یہ ایک clear cut ایک message آپ کے لیے ہے کہ بائناس آپ کی عوام کے ساتھ کڑی ہے کل کو اللہ نہ کرے پاکستان کوئی بھی step لیتا ہے تو وہ بائناس کی طرف سے نہیں ہوگا اور پاکستان کبھی بھی اب اپنی عوام کا پیسہ بلوگ کرنا نہیں چاہے گا رہی بات regulation کی پوری دنیا میں کہیں بھی crypto پہ ابھی بین نہیں ہے باتیں چل رہی ہیں regulation کی اور ہمیں اپنے قوم اور اپنے قانون کی عزت اور اخترام کرتے ہوئے یقیناً اس چیز کا wait کرنا چاہیے کہ ہم wait کریں کہ ہماری government اس کا کیا فیصلہ دیتی ہے مزید آپ سے news کا کچھ حصہ ہے وہ بھی میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں تو دوستہ اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر ان یارہ applicationوں میں جو پاکستانی made جو design کر کے بائنانس کو لنک کر کے بائنانس کے نام کو بدنام کیا گیا اور نام کس کا خراب ہوا cryptocurrency کا جبکہ ان یارہ کی یارہ applications کا cryptocurrency سے کوئی تعلق نہیں تھا even کہ یہ double شاہ قسم کی سکیمیں تھیں کہ آپ نے 2000 ڈالر ڈالے اور آپ کو اس کے بلے میں روز ایک جو wheel ہے spin کرنے پہ ہی صرف 15 ڈالر ملیں گے تو ایسی کسی بھی application کا cryptocurrency سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا آگے بڑھتے ہیں 26 جو wallet کے address تھے پاکستان نے اس وقت تک جو ہے بائنانس کو پہنچاتی ہیں اور بائنانس جلد از جلد ان لوگوں کا جو سمجھ لیں کاروبار ہے وہ goal کر دے گا اور مزید reported لی یعنی کہ جتنا پیسہ پاکستانی عوام کا گیا ہے وہ تقریباً سو ملین claim کیا گیا ہے اور تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ واپس آتی ہے رقم تو تمام ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ہے ان کو two hundred two thousand ڈالر تک واپسی دی جائے گی اس نیوز کا جو لنک ہوگا آپ کو description میں مل جائے گا تاکہ آپ اسے personally open کر کے بھی تسلی سے پڑھ سکیں تو دوستو یہ مکمل نیوز تھی جو ہمیں اس کا part by part میں یہ ہمیں موصول ہوتی رہی ہم آپ سے اس حالات میں بھی آپ سے اپنے content کو ذاتی content کو روک کر ہم آپ سے یہ خبریں share کرتے رہے کیونکہ ہر طرف ایک panic پھیلا تھا hopefully پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے اور رہی بات bynars ban ہونے کی یاد رکھئے گا کہ اگر پاکستان نے bynars کو ban کرنا ہوتا تو پاکستان اس کا سرور کب کا بند کر چکا ہوتا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ power ہے کہ وہ کسی بھی application کا اگر سرور پاکستان میں ہی بند کر دے گا تو آپ کسی بھی طرح اسے open نہیں کر سکتے لہٰذا regulation کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی assembly تک بات جائے گی کیا صورتحال رہے گی ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہیں گی لہٰذا پاکستان کا ابھی crypto کو ban کرنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے FIU کے اس قدم ہم سب کو بینگا پاکستانی سرانہ چاہیے کہ ان کو letter لکھا گیا اور ان کا جو جواب آیا اس کے بعد اب یہ کاروائی شروع ہوئی ہے تو جتنے بھی لوگ ان fake application سے متاثر ہوئے ہیں I hope ان کی انشاءاللہ government of Pakistan recovery کروائے گی اور I hope میری بہت خود خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستانی government اس چیز کو سمجھے اور پاکستان میں crypto regulate ہونے کی طرف جائے لہٰذا خبر کی جو پسند آئے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں جلد نئے content کے ساتھ تب تک اپنا بہت سو خیال رکھئے گا اللہ حافظ